بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے معصومہ کو مکان تھی فاطمہ معصومہ کریمہ اہل بیت کے نام سے مشہور امام مصر قادم علیہ السلام کی بیٹی اور امام علی رضا علیہ السلام کی بہن ہے آپ کی ولادت با سعادت یکم ذلقادہ 173 ہجری با مطابق 21 مارچ 790 اسوی میں ہوئی آپ کی والدہ محترمہ کا نام نجمہ خاتون تھا آپ کی ذات مبارکہ شیعہ مسلمانوں کے ہاں محترم شخصیات میں شمار ہوتی ہے معصومہ اور کریم اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ کے مشہور القاب ہیں معصومہ کا لقب امام رضا علیہ السلام سے منصوب ایک روایت سے اخذ کیا گیا ہے اور کریم اہل بیت کا لقب آیت اللہ مراشی نجفی کے والد سید محمود مراشی نجفی کے دیکھے ہوئے اس خواب سے اخذ کیا گیا ہے جس میں ائم اہل بیت میں سے کسی نے آپ کو کریم اہل بیت سے پکارا ہے ان کے علاوہ آپ کے القابات میں تاہرہ، حمیدہ، رشیدہ، تقیہ، نقیہ، رضیہ، مرضیہ، سیدہ، اخت الرضا شامل ہیں اگر آپ کے علمی مقام کا تذکرہ کیا جائے تو یہ ذکر کرنا کافی ہے کہ شیعوں کے گروہ نے اپنی علمی تشنگی کو دور کرنے کے لئے امام موسیٰ قادم علیہ السلام سے ملاقات کی غرض سے سفر کیا امام موسیٰ قادم کسی سفر کی وجہ سے مدینہ میں موجود نہ تھے تو حضرت فاطمہ معصومہ نے ان سوالات کے جوابات خود ہی تحریر کر دیے اور جب وہ لوگ راستے میں امام موسیٰ قادم سے ملے اور ان جوابات کو پیش کیا تو امام علیہ السلام نے ان جوابات کو دیکھ کر فرمایا فداہا ابوہا کہ فاطمہ معصومہ پر ان کے والد قربان ہو جائیں جب عباسی خلیفہ مامون نے امام رضاق کو خورسان بلایا تو ایک سال بعد فاطمہ معصومہ اپنے بھائی کی جدائی برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے خورسان کی طرف آزم سفر ہوئی اور ایک بہت بڑے کافلے کے ہمراہ جب قوم کے قریب ساوا شہر پہنچیں تو دشمنوں نے کافلے پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں کافلے کے بہت سارے افراد قتل ہو گئے اور فاطمہ معصومہ کو ایک خاتون نے زہر دے دیا قوم شہر کے عرب اور اہل بیس سے محبت رکھنے والے شیعہ آشاری قبیلے کے لوگ بی بی کو قوم لے آئے جہاں وہ ستنہ دن زندہ رہنے کے بعد زہر کی اثر سے وفات پا گئیں اور اپنے بھائی سے ملاقات اور خورسان کا سفر مکمل نہ کر پائیں قوم فاطمہ معصومہ کے مازار کی وجہ سے دنیا بھر کے شیعہ مسلمانوں کے لئے اہم شہر شمار کیا جاتا ہے آپ کی وفات بروز منگل دس ربیس ثانی کو قوم میں ہوئی اس وقت آپ کی عمر مبارک ستائیس سال تھی قوم میں جس مقام پر آپ کی تدفین کی گئی ہے اب وہ حرم ہے فاطمہ معصومہ کے نام سے مشہور ہے حضرت فاطمہ معصومہ کی وفات کے بعد موسیٰ بن خزرج عشرری نے ان کو باغ بابلان میں انتفن کر دیا اور ان کی قبر پر سائبان بنا دیا جو بعد میں گمبد میں تبریل کر دیا گیا اور اس وقت ایک سنہری رنگ کا ایک بہت بڑا گمبد شہر قوم کے مرکز میں واقع ہے جس کی زیارت کے لئے لاکھوں تعداد میں ایران اور ایران سے بہر کے ظاہرین رجوع کرتے ہیں حرم حضرت معصومہ کے جوار میں بہت سارے علماء شہراء مجتہدین بادشاہ اور دیگر شخصیات دفن ہیں روایات میں آپ کی زیارت کی فضیلت کا تذکرہ کیا گیا ہے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں شیعہ جناب معصومہ کم کی شفاہ سے جنت میں داخل ہوں گے امام صادق امام قادم اور امام محمد تقی سے منقول روایت کے مطابق آپ کی زیارت کا ثواب بہشت قرار دیا گیا ہے جناب معصومہ کم امام موسیٰ قادم علیہ السلام کی اولاد میں امام رضا کے بعد سب سے افضل ہیں جناب معصومہ کم امام رضا کے بعد سب سے افضل ہیں